صرف آٹھ گھنٹوں میں سوہ تین لاکھ ہر موٹر سیکل ٹائر کے ریم میں استعمال ہونے والی تار بنائیں اور پر پیس پچیس پیسے منافع کو سوہ تین لاکھ سے زرب کریں تو اکیاسی ہزار دو سو پچاس روپے کمائیں گے اور اگر آپ تین شفٹوں میں مسلسل اسی طرح کام کریں گے لیبر رکھ کر تو آپ اکیاسی ہزار دو سو پچاس کو زرب تین سے کریں تو دو لاکھ ترتالیس ہزار سات سو پچاس روپے کمائیں گے روزانہ یہ آپ کا منافع ہوگا سارے خرچے نکال کر اور انسان کو وہی کاروبار کرنا چاہیے جس کی ڈیمانڈ اتنی ہو کہ لوگ پارٹیاں ہور سیلرز کارخانے والے فیکٹریاں والے جو پاکستان میں موٹر سیکل کی اسمبلنگ کرتے ہیں ان کو مال دیں آپ مال بنا بنا کر تھک جائیں گے مگر مال پورا نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہر قصبہ گاؤں دیہات شہر میں بنی ہوئی بنا کر فروخت کر سکتے ہیں نقصان کی بات کریں تو آپ خود ہتنی سمجھ رکھتے ہیں اس وقت ہمیں یہ نقصان والی بات کر کے وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا کہ اس میں خراب ہونے والی کوئی چیز یا بات تو ہے ہی نہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کو یہ مشینری کہاں سے اور کتنے کی ملے گی رام ریل مہنگا اور سستا کہاں سے ملے گا بجلی کا کنیکشن کون سا چاہیے ہوگا لیبر کے طور پر بندے کتنے درکار ہوں گے جگہ کتنی چاہیے ہوگی مال تیار کرنے کے بعد مال پیک کرنے کے لیے پیکنگ کہاں سے بنوائیں گے آپ لوگوں سے ایک وائڈ سے لے کر مکمل موٹر سیکر ریم تار فنشنگ تک بنانے کا تلقہ کار اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ہمارے چینل پر اور بھی بہت سے بزنس آئیڈیاز موجود ہیں موسیلی ہماری خوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر خام کر سکے کاروبار کر سکے پیسہ کما سکے تمہارے چینل پر ایسی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بزنس آئیڈیا لے سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کاروبار کی مزید تفصیلات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں ناظرین جگہ کی بات کریں تو آپ لوگوں کو شروع میں دس مرلے جگہ کافی ہوگی اس کاروبار کو کرنے کے لیے بجلی کی کنیکشن کی بات کریں تو تری فیس کنیکشن آپ لوگوں کو درکار ہوگا لیبر کے طور پر آپ کو تین سے چار بندے چاہیے ہوں گے ایک شیفٹ میں کام کرنے کے لیے مال تیار کرنے کے بعد اس کو پیک کرنے کے لیے پیکنگ آپ لاہور اردو بزار سے بنوائیں جو کہ آپ کو سستی بنیں گی اب بات کرتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے آپ کو رام ریل میں وائر کی ضرورت پڑے گی یہ کہاں سے ملے گی ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے چلیں تو اگر آپ لاہور گجنوالا اکارا ملتان یا ساہی وال سے خریدیں گے تو مہنگی ملے گی اور ناظرین اگر آپ لوگ کراچی سے منگوائیں گے تو سستی ملے گی جس سے منافع آپ اچھا حاصل کما سکتے ہیں اس وائر کو آپ لوگوں نے مشین میں لگا دینا ہے یہ ایک آٹومیٹک مشین ہے مشینریز کی بات کریں تو آپ لوگوں کو تین سے چار مشینیں درکار ہوں گی ایک وائر کٹنگ مشین دوسری مشین ایک سائیڈ سے کونے کو پریس کرنے کے بعد بینٹ کر دے گی اور ساتھ میں دوسری سائیڈ پر اس کو چوڑیاں ڈال دے گی اس کے بعد ان تاروں کو لکڑی کے برادے میں اچھے طریقے سے صاف گے جاتا ہے جو ان کے اوپر آئل یا تیل لگا ہوگا وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گا اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے ان تاروں کو اس مشین میں ڈال دینا ہے جس کے بعد اس کی مزید فنشنگ ہوگی جو بھی اس کی اوپر زنگ ہوگا وہ یہ کیمیکل اتار دے گا اور اس کے بعد اس مشین سے نکالنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ ایک کیمیکل محلول ہے جو کہ اس کے بعد اس کو مکمل فنشنگ ٹاچ دے گا اس سارے پروسیجر کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے ان تاروں کو باہر نکال کر اچھے سے خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپنی پیکنگ میں کنورٹ کر دینا ہے اور کارٹن میں پیک کر کے اپنے مختلف فیکٹریوں میں کارخانوں میں مارکٹوں میں بنی ہوئی ورکشاپوں پر سیل شروع کر دینا ہے اب مشینری کی بات کریں تو یہ آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گی اب آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کر دیتے ہیں مشینری آپ لوگوں کو گجرہ والا سے مل جائے گی استعمال میں بھی اور نیو بھی جن کے مارکٹ میں اپنے ریٹس ہوں گے ریٹس کے حوالے سے ہم آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں آج کل کوئی بھی ریٹ کسی بھی چیز کا مستقل نہیں رہتا آپ لوگوں کو اتنا گائیڈ کر دیتے ہیں اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ٹوٹل سرمایہ بیس لاکھ روپے درکار ہوگا جو کہ آپ صرف پہلے دو سے تین ماہ میں کما کر پورا کر لیں گے پھر منافع ہی منافع ہوگا ایک مسئلہ جو ہر منفیکچر کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مال فروخت کرنے میں آپ لوگ ایسے ہول سیلوں سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں آپ کا مال صحیح نہیں ہے یہ اس صورت میں کہتے ہیں جب آپ لوگ مال نقد دیں گے ہزاروں طرح کی خامیاں نکالیں گے پر جیسے ہی آپ لوگ تھوڑا بہت ادھار کریں گے تو یہی لوگ کہیں گے کہ مال رکھ دو مال بکے گا تو آپ لوگوں کو پیسے بھی مل جائیں گے آپ لوگوں نے یہ والی گلتی ہرگز نہیں کرنی یہ لوگ اتنے سیانے اور دوسرے لوگوں کو بے وکف بناتے ہیں کہ لوگوں کے پیسے سے یہ پیسہ کما کر اپنی تجوریاں بڑھتے ہیں اپنے کاروبار بڑھاتے ہیں جو کہ مینوفیکچرز ہوتے ہیں ان کا پیسہ نیچے لگا کر ان کو تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مال دو تو اپنے پیمٹ کریں گے ون بائی ون پیمٹ کرتے ہیں ایک پیمٹ آپ کی نیچے رکھتے ہیں آپ لوگوں نے نقض مال سیل کرنا ہے بھلے آپ لوگوں کو مارکٹ خود کیوں نہ کرنی پڑے یا تو کچھ ایسے ڈسٹریبیوٹر یا ایسے ہول سیلر ڈونڈیے گے جو اچھی صفت کے مالک ہوں ونہ یہ لوگ آپ لوگوں کے چلتے چلاتے کاروبار بھی تباہ کر دیں گے میں نے اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتائی ہے بلال گنج سے آپ لوگوں کو نئی اور پرانی مشینیں مل جائیں گی پرانی مشینز وہ ہی ہوتی ہیں جو ان لوگوں کے ستائی ہوئے یہ سیٹ اپ بند کر دیتے ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ذاتی ایکسپیرنس کر کے میں نے یہ بات بتائی ہے جو لوگ نہ صرف یہ کاروبار کر کے چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ایسے اور بھی مینوفیکچرز ہیں جو اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں جس میں چیزیں بناتے ہیں پر جب وہ مارکٹ میں دینے جاتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ان کو اتنا ڈسٹرگ کرتے ہیں ان کا پیسہ نیچے لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہی نوکروں کے طرف اور محنم مزدوری کے طرف ان کو جانا پڑتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے یہ والا کام بلکل بھی نہیں کرنا آپ لوگوں کو یہ تھرڈ کلاس اس طرح بنا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ان کے سامنے کوئی وقت نہیں رہتی پھر جیسے ہی آپ لوگ ان کو نکت مال دینا شروع کریں گے یہ آپ کو فون کر کے پہلے پیمٹ بھی لوگو آئیں گے مال بھی دیں گے کیونکہ ان لوگوں کو مال چاہیے ہوتا ہے مارکٹ میں کوئی بھی بندہ ان لوگوں کو ادھار نہیں دیتا ہے تو میری بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ اپنی ریکاوری کریں ایک اور مشورہ آپ لوگوں کو دوں گا کوشش کریں کہ ان لوگوں کو مال دینے سے پہلے آپ اپنے لاکے میں ایسے دکان دار ڈھونڈے جن کی سیل اچھی ہے آپ ان لوگوں کو مال بنا کر دیں کیونکہ آپ کا شہر میں بھی ایسے ہول سیلر بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ان کو اچھے سے جانتے ہوتے ہیں تو ان کو مال دیں جہاں سے آپ کو پیسہ ملے اور اڈوانس پیسہ ملے ورنہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو اڈوانس پیسہ دیکھ کر بھی مال بنواتے ہیں اور آپ لوگوں کا مال سیل کرواتے ہیں اور دوسری بات آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا کوالٹی میں اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی تو آپ کو بڑی فیکٹری لگانے میں بھی دیادہ دیر نہیں لگے گی صرف نیک نیجتی سے کام کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کے بچے اپنے پڑھائی سے فری ہوں ان کو بھی یہ کام لوگ آپ لوگ گھر بیٹھے سکھائیں اگر آپ لوگوں کو یہ بزنس آئیڈیا پسند آتا ہے تو ہمارے دیکھو پاکستان چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ وضائی ہو جاتی ہے ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی وڈیو میں تب تک لیے اپنا معروف کو اجازت دیں اللہ حافظ اہم ترین کونٹنٹ اب ایک لکھ کی دوری پر آپ کے پسند دیدہ حقیقت پر مبنی سٹوریز بزنس فارمنگ انٹرویوز سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیکھو پاکستان آپ کا اپنا چینل دیکھو پاکستان